خدا کی عبادت جب کوئی قیمتی چیز پیش کی جائے اسے کھو دیا جائے نچھاور کر دی جائے اسے زبا کر دیا جائے تو اسے قربانی کہتے ہیں خدا کے قریب ہونے کے لئے قربانی لفظ بنا ہی قرب سے ہے قربت قرب قریب قریب ہونے کے لئے خدا کو راضی اور خوش کرنے کے لئے یا تو اس کا غصہ ٹالنے کے لئے یا اس کو کسی بات میں منانے کے لئے لوگ قربانی کرتے ہیں کوئی نہ کوئی چیز پیش کرتے ہیں اور قربانی بالکل معمولی چیز کی نہیں ہوتی کہ جو ہمارے لئے بڑی کم ویلیو والی ہے بہت کم قدر ہے قیمتی چیز ہونی چاہیے ہم اسے پیش کریں خدا کے سامنے خدا کے حضور خدا کے آگے تو یہ ہے قربانی پرانے عہد کے تحت قربانیوں سے بھی خدا کی عبادت کی جاتی تھی موسیٰ بات کر رہا ہے فیراؤن سے کہ ہمیں جانا ہے ہمیں بیابان میں جانا ہے مصر سے نکل کے جانا ہے کیا کرنے عبادت کرنے وہ پہلے نہیں مانتا بیچ بیچ میں جب وہ مانتا جاتا ہے اچھا ایسا کرو کچھ لے کے نہ جانا بچے نہ لے کے جانا خاندان نہ لے کے جانا اکیلے اکیلے ہی چلے جاؤ پھر اس بات پہ آ جاتا ہے کیا کرو تم جانور چوپائے اپنا مال اسباب چھوڑ دو خاندان لے کے چلے جاؤ لیکن موسیٰ کیا کہتا ہے اس سے کہ ہمیں اپنے جانور چوپائے ساتھ لے کے جانا ضرور ہے کیونکہ ہم ان قربانیوں سے اپنے خدا کے حضور عبادت کریں گے عبرانیو نوم عباب بتاتا ہے کہ جو قربانیاں پرانے اہد کے تحت حیکل میں ہوا کرتی تھی وہ عبادتیں تھیں یشوہ بائیس مواب ستائیسویں آیت بنی اسرائیل پرانے اہد کے تحت خدا کے حضور قربانیاں پیش کر کے جانور قربان کر کے انہیں زبا کر کے خدا کی عبادت کرتے تھے خدا کی عبادت کے لئے جانوروں پرندوں اور زمین کی پیداوار کی قربانی پیش کی جاتی تھی پیدائش چوتھے باب میں ہم دیکھتے ہیں کہ پیداوار زمین کی قائن لے کر آتا ہے لیکن حابل اپنے ریور میں سے جانور زبا کر کے ان کی چربی اور جانوروں کا گوشت لے کر آتا ہے خدا کے حضور اہبار پہلا باب پہلی ہی آیت سے خدا واضح کر رہا ہے کہ جو چڑھاوے تمہیں میرے حضور چڑھانے ہوں گے جو قربانیاں تمہیں پیش کرنی ہوں گی وہ کیسی ہوں گی اور خدا مند نے خیم اجتماع میں سے موسیٰ کو بلا کر اس سے کہا بنی اسرائیل سے کہہ کہ جب تم میں سے کوئی خدا کے لئے چڑھاوہ چڑھائے تو تم چوپائیں یعنی گائے بیل اور بھیڑ بکری کا چڑھاوہ چڑھانا ہر ایک جانور کا نہیں پھر اہبار دوسرا باب اور چودہویں آیت میں اگر تو پہلے پھلوں کی نظر کا چڑھاوہ خدا کے حضور چڑھائے تو اپنے پہلے پھلوں کی نظر کے چڑھاوے کے لئے اناج کی بھنی ہوئی بالیں یعنی ہری ہری بالوں میں سے ہاتھ سے مل کر نکالے ہوئے اناج کو چڑھانا اور اس میں تیل ڈالنا اور اس کے اوپر لبان رکھنا تو وہ نظر کی قربانی ہوگی اور پھر اہبار بارمہ باب اور آٹھ بھی آئے اور اگر اس کو برہ لانے کا مقدور نہ ہو تو وہ دو کمریاں یا کبوتر کے دو بچے ایک سوختنی قربانی کے لئے اور دوسرا خطا کی قربانی کے لئے لائے تو جانور بھی زمین کی پیداوار بھی اور پرندے بھی یہ چیزیں ہیں جو صرف پرانے عہد قربانی کے طور پر خدا کے حضور پیش کی جا سکتی تھی قربانی بطور توفہ حدیعہ شکر گزاری اور فرما برداری پیش کی جاتی ہے یہ گفٹ ہے بائبل میں پرانے اور نئے اہدنامے میں اصل زبانوں میں جو الفاظ استعمال ہوئے ان کا ترجمہ جہاں قربانی کیا گیا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ توفہ ہے گفٹ ہے کس کے لئے خدا کے لئے احسان نہیں یہ خدا کے حضور ہماری طرف سے پیش کیا ہوا توفہ ہے حدیعہ ہے جس میں شکر گزاری شامل ہے کہ تُو نے ہمیں یہ توفیق دی کہ ہم یہ جانور لے سکیں یا زمین کی پیداوار حاصل کر سکیں یا یہ پرندے ہم لے سکیں اور ہم اسے تیرے حضور تحفے کے طور پر as a gift ہدیعہ کے طور پر as an offering شکر گزاری کے طور پر اور فرما برداری کے طور پر ہم اسے پیش کرتے ہیں خدا نے حکم دیا ہے قربانی کا کہ تم یہ قربانی پیش کیا کرنا بنی اسرائیل کو تم سال بسال ہمیشہ کے لئے تمہارے تمہاری نسلوں میں تمہاری قوم میں یہ قربانی کی جائے اور اس قربانی کو تم عبادت سمجھنا یہ قربانی کرتے ہوئے تم میری عبادت کروگے خروج باروہ باپ پچیسویں آئیت سے تمہاری اولاد تم سے پوچھے کہ اس عبادت کا مقصد کیا ہے کہ ہم برہ زبا کر رہے ہیں اور پھر اس کا گوشت کھا رہے ہیں اس کا مطلب کیا ہے تو تم انہیں بتانا کہ یہ اس واقعے کی اس وقت کی اس چھٹکارے کی یاد ہے کہ جب ہمارے باپ دادا کو ہمارے خدا نے مصر کی غلامی سے چھڑایا تھا تو یہ بن جائے گی شکر گزاری زبور پچاس کا آغاز ہی ایسے ہوتا ہے رب خدا مند خدا نے کلام کیا وہ کیا کہتا ہے آیت نمبر چودہ خدا کے لئے شکر گزاری کی قربانی گزران شکر گزاری کی قربانی قربانی خدا کے حضور حدیہ ہے قربانی خدا کے حضور توفہ ہے قربانی میں شکر گزاری اور پھر فرما برداری ہے کیونکہ خدا کہتا ہے کہ میرے حضور تو قربانی گزران خدا نے حکم دیا بنی اسرائیل کو قربانیاں چڑھایا کرو اس لئے حکم تھا خدا کا اس میں فرما برداری ہے کہ جب بنی اسرائیل قربانی پیش کرتے تو خدا کا حکم مانتے تھے اس کی فرما برداری کر رہے ہوتے تھے وہ اوبیڈینس شو کرتے تھے کہ خدا تُنہیں حکم دیا قربانی کرو ہم کر رہے ہیں یہ ہماری طرف سے حدیعہ ہے توفہ ہے شکر گزاری ہے ہم جو تجھے پیش کر رہے ہیں کیا ہمیں بھی ایسا کرنا چاہیے ایمانداروں کو گائے بیل بچڑا برہ بھیڑ بکرا زمین کی پیداوار یا پرندے لے کر قربان کرنے چاہیے کیونکہ خدا مندیس مسیح نے کامل قربانی دے کر ہمیں ان قربانیوں سے آزاد کرا دیا ہے اب ہمیں کسی جانور یا پرندے کو قربان کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اس نے اپنا آپ پیش کیا ہے وہ جانوروں کا خون لے کر قبریہ کے پاس نہیں پہنچا خدا کے پاس نہیں پہنچا وہ اپنا آپ پیش کرتا ہے اس نے اپنا بدن توڑے جانے کے لیے دیا اپنا خون بہا جانے کے لیے دیا وہ کسی جانور کا خون لے کر نہیں اپنا ہی خون لے کر قبریہ کے حضور پیش ہوتا ہے تاکہ ہماری خلاصی ہو جائے ہماری آزادی ہو جائے خدا مند یسو مسیح کی کامل قربانی کے بعد اب مسیحیوں کو کسی جانور کسی پرندے کی قربانی دینے کی ضرورت نہیں ہے یہودیوں کو موسیٰ کی معرفت ملی ہوئی شریعت میں حکم تھا کہ وہ جانور قربان کیا کریں اسی وجہ سے یہودی قربانیاں کرتے تھے اور پھر ان میں سے کھاتے بھی تھے اہل اسلام بھی اپنی شریعت کے مطابق قربانیاں کرتے ہیں کیونکہ انہیں قربانی کرنے کا حکم اور اس میں سے کھانے کا حکم ہے لیکن مسیحیوں کو کسی طرح کی کوئی قربانی کرنے کا کوئی حکم نہیں ہے اس لیے نہ ہم کوئی قربانی کرتے ہیں اور نہ ہم کسی کی قربانی کھاتے ہیں کیونکہ مسیح نے کامل قربانی دے دی اب قربانیوں کا سلسلہ بائبل کیا کہتی ہے عبرانی دسویں باب اور اس کی پہلی آیت کیونکہ شریعت جس میں آئندہ کی اچھی چیزوں کا عقص ہے اور ان چیزوں کی اصلی صورت نہیں ان ایک ہی طرح کی قربانی سے جو ہر سال بلا ناغہ گزرانی جاتی ہیں پاس آنے والوں کو ہرگز کامل نہیں کر سکتی اب اگلے الفاظ سننا دوسری آیت میں ورنہ ان کا گزران نہ یعنی وہ قربانیاں پیش کرنا موقوف یعنی بند نہ ہو جاتا اب وہ قربانیاں جو پرانے اہد میں تھی وہ موقوف یعنی بند ہو گئی ہیں اب وہ پیش نہیں کی جا سکتی جب موسیٰ کی شریعت کے تحت قربانیوں کا سلسلہ بند ہو چکا ہے کس کی وجہ سے مسیح کی قربانی کی وجہ سے تو اب ہم نہ کوئی قربانی دے سکتے ہیں اور نہ کسی زباہ کی ہوئی چیز کو قربانی مان سکتے ہیں نہ اسے قبول کر سکتے ہیں اور نہ اسے کھا سکتے ہیں ہمیں حکم نہیں قربانی دینے کا ہمیں اجازت نہیں قربانی دینے کی اس لیے ہمیں ضرورت نہیں قربانی کھانے کی وہ جو ہمارے لیے ہمارا فسا قربان ہوا جو کہتا ہے لو کھاؤ میرا بدن لو پیو میرا خون جب اسے کھا پی لیا تو پھر کسی اور قربانی کو کھانے کی ضرورت نہیں ہے مسیح کی قربانی کے بعد اب ہمیں نہ کوئی قربانی دینے کی ضرورت ہے اور نہ کسی قربانی میں شریک ہونے کی ضرورت ہے اگر کوئی شریک ہوتا ہے تو وہ اپنے دل کو یہ بتا رہا ہے اس قربانی کے بعد اس کی ضرورت تھی مطلب یسو کافی نہیں ہے اب سوچ لینا اگر یسو کی قربانی آپ کے لیے کافی نہیں ہے تو جم جم کھاؤ اور اگر کافی سمجھتے ہو سے تو پھر ہر وہ گوشت ہر وہ چیز جس پہ چڑھاوے قربانی نظر نیاز کا لیبل لگتا ہے اب ہم مسیحیوں کو جانوروں کی نہیں بلکہ روحانی قربانیاں پیش کرنے کی ضرورت ہے پترس رسول نے پہلے خط کے دوسرے باب کی پانچویں آیت میں یہ کہا کہ ہم خداوند میں زندہ پتھروں کی طرح روحانی گھر بنتے جاتے ہیں ہم خدا کا گھر بن جاتے ہیں تا کہ کاہنوں کا مقدس فرقہ بن کر ایسی روحانی قربانیاں چڑھائیں جو یسو مسیح کے وسیلے سے خدا کے نزدیک مقبول ہوتی ہیں روحانی قربانیاں spiritual sacrifices اب ہمیں جانور پرندے یا پیداوار قربان کرنے کی نظر کرنے کی sacrifice کرنے کی ضرورت نہیں اب ہمیں spiritual sacrifices روحانی قربانیاں پیش کرنے کی ضرورت ہے روحانی قربانیاں کیسی ہوں گی جس میں گوشت اور خون شامل نہیں جانور کوئی قربان نہیں کرنا یہ وہ قربانیاں ہیں جن کا تعلق روح سے ہے روحانی ہیں لیکن ہیں قربانیاں جن میں تحفہ بھی شکر گزاری بھی حدیہ بھی اور فرما برداری بھی شامل ہے یہ یاد رکھنا ہے قربانی کیا ہے تحفہ ہے حدیہ ہے شکر گزاری اور فرما برداری ہے روحانی قربانیاں اب کون سی ہیں ہمیں حمد کی قربانی خدا کے حضور عبادت کے لئے پیش کرنی ہے عبرانی عباب نمبر تیرہ پندروی آیت پس ہم اس کے وسیلے سے یعنی اپنے خدا ون یسو مسیح کے وسیلے سے حمد کی قربانی یعنی ان ہونٹوں کا پھل جو اس کے نام کا اقرار کرتے ہیں کب کب ہر وقت چڑھایا کریں ہونٹوں کا پھل یعنی ان ہونٹوں کا پھل جو خدا مند کے نام کا اقرار کرتے ہیں پتہ ہم ہر عبادت میں ایمان کا اقرار کیوں کرتے ہیں کیا بھول چکے ہوتے ہیں اس لیے اچھا اقرار جتنی بار کیا جائے کم ہے ہم ہر عبادت میں اقرار کرتے ہیں میں ایمان رکھتا ہوں ہم اپنے ہونٹوں سے اپنے ایمان کا اقرار کرتے ہیں کہ میں خدا باپ پر ایمان رکھتا ہوں میں خدا بیٹے پر ایمان رکھتا ہوں میں خدا روح القدس پر ایمان رکھتا ہوں ہم اپنی زبان سے اپنے خدامد کا اقرار کرتے ہیں جب ہم اس کی حمد کے گیت گاتے ہیں تو ہم اپنے خدامد کا اقرار کرتے ہیں جب ہم دعا کرتے ہیں تو اس کا نام کا اقرار کرتے ہیں جب ہم گواہی دیتے ہیں تو اس کے نام کا اقرار کرتے ہیں اب یہ سوچ لیجئے کہ ہم تو ہوتل میں کھانا کھاتے ہوئے دعا نہیں کرتے لوگوں کو پتہ نہ چل جائے کہ میں مسیحی ہوں لیکن ان ہونٹوں کا پھل جو خدامد کا اس کے نام کا اقرار کرتے ہیں حمد حمد کی قربانی خدا کی تعریف کرنا یعنی خدا کی شان بیان کرنا اس کی شکر گزاری کرنا اس کے نام کو اونچا کرنا وہ جیسا ہے وہ بیان کرنا شرمانہ نہیں جو آدمیوں کے سامنے میرا نام لینے سے شرمائے گا میں بھی شرمائے گا کس نے کہا ہے یسود خدامد کا نام لیجئے اس کی تعریف کیجئے اس کی حمد کیجئے اس کی گواہی دیجئے کیونکہ یہ ہے قربانی جو اب ہمیں پیش کرنی ہے یہ ہے روحانی قربانی ہونٹوں کا پھل حمد کی قربانی کب کب ہر وقت صرف جمعہ کو ساڑھے چار سے سوہ چھے نہیں ٹونٹی فور بائی سیمن چوبیس گھنٹے ہر وقت ہم خدا کی تعریف زبان سے کیا کریں اور جب کلیسیا میں گیت گائے جا رہے ہوتے ہیں تو کئی لوگ اس وقت بھی ادھر ادھر دھیان لگے ہوتے ہیں ان کا ارادہ ہی نہیں ہوتا شامل ہونے کا وہ تعریف میں ہونٹ ہی نہیں کھولتے اب ہم نے روحانی قربانیاں پیش کرنی ہے اور ان میں پہلی قربانی ہے ہونٹوں کا پھل جن سے ہم خدا کا نام لیتے اس کی تعریف کرتے اس پر اپنے ایمان کا اقرار کرتے ہیں اس کی گواہی دیتے ہیں ہمیں یہ قربانی پیش کرنی ہے اور پھر ہماری دعائیں خدا کے حضور قربانی بن جاتی ہے ضبور 141 دوسری آیت جویں قربانی شامہ دی ہوئے ہاتھ چکتے تھوں منگا دعا میں اپنے ہاتھ تیری طرف اٹھاتا ہوں میری دعا تیرے حضور ایسے قبول ہو کہ جیسے شام کی قربانی مخاشفہ میں لکھا ہے کہ وہاں بخور کے پیالے یہ مقدسوں کی دعائیں ہیں ہماری دعائیں خدا کے حضور قربانی کی طرح پیش ہونی چاہیے قربانی میں پتہ کیا ہے کچھ پیش کرنا قیمتی حدیعے کے طور پر تحفے کے طور پر شکر گزاری کے طور پر فرما برداری کے طور پر اور ہم دعا کرنے میں اتنے کنجوس ہیں دل نہیں کر رہا ابھی وقت نہیں ہے پھر کریں گے اور اگر کربی لی تو دو منٹ ہمارے لیے مشکل ہو جاتے ہیں ہر ایک مسیحی پر فرض ہے کہ ہم نے روحانی قربانیاں پیش کرنی ہیں ہم نے حمد کرنی ہے ہم نے ہونٹوں کا پھل خدا کے حضور پیش کرنا ہے اس کے نام کا اقرار کرنا ہے اور ہم نے اپنی دعائیں اس کے حضور قربانی کی طرح پیش کرنی ہیں دعائیں ہمیشہ اپنے لیے نہ مانگا کرو کسی دوسرے کے لیے جب دوسرے کسی کے لیے مانگیں گے وہ قربانی بنیں گی کہ میں اپنے حصے کی نہیں مانگ رہا میں کسی اور کے لیے مانگ رہا ہوں قربانی کیا ہے مارنا کچھ کچھ کھو دینا اپنے آپ سے کچھ ایسا دے دینا جو واپس نہ آنا ہو قیمتی چیز کچھ وقت کسی کو دے دیجئے وہ تو لوٹ کے آتا ہی نہیں ہے کسی کے لیے مجھے بابر سے شدید نفرت ہے غصہ ہے اس پر لرائی میری ہو گئی ہے اس کے ساتھ بڑا اختلاف ہے میرا میرا دل نہیں کرتا اس کے بارے میں بات بھی کرنے کو لیکن جب میں اس کے لیے خدا کے حضور دعا کر رہا ہوں گا تو میں اپنے لیے اپنے گھرانے کے لیے نہیں اپنے کاروبار کے لیے نہیں اپنے دشمن کے لیے دعا کر رہا ہوں وہ ہے اپنے آپ میں سے کچھ قیمتی پیش کرنا خدا کے حضور کسی کے لیے یہ قربانی ہے آسان ہے کہنا یسو میں تیرا شگردوں تو میرا استاد ہے میرا خداوند ہے اس نے کہا اپنے دشمنوں کے لیے بھی دعا کرو وہ دعا قربانی ہوگی اپنے لیے مانگا وہ تو لالچا ہے وہ تو ضرورتیں ہیں وہ تو اپنی خواہشیں ہیں کسی کے لیے مانگ کے دیکھو وہ قربانی ہے جس کے لیے نہیں دل کر رہا جس کے لیے ذہن اور دل مانتا ہی نہیں ہے میں اس کے لیے دعا کروں کرو اس کے لیے یہ ہے قربانی والی دعا آپ اپنا وقت کسی کے لیے قربان کر رہے ہو کس کے سامنے خدا کے سامنے خدا من بابر نے مجھے بڑا دکھ پہنچایا ہے اس نے میری بڑا نقصان کیا ہے میرا اس کے ساتھ یہ مقابلہ یہ مسئلہ ہے اس کے ساتھ لیکن میں تیرا حکم مانتا ہوں میں اس کے لیے دعا کرتا ہوں تو اسے ٹھیک کر دے اسے اچھا کر دے وہ دعا قربانی بن جائے گی بائبل میں لکھا ہے سب مقدسوں کے لیے دعا کرو اپنے دشمنوں کے لیے بھی دعا کرو ستانے والوں کے لیے دعا کرو وہ دعا قربانی بن جائے گی یہ ہے روحانی قربانی اور دوسروں سے بھلائی کرنا بھی ایک قربانی ہے عبرانی اور باب نمبر تیرہ اور اس کی سولویں آئیت اور بھلائی اور سخابت کرنا نہ بھولو اس لیے کہ خدا ایسی قربانیوں سے خوش ہوتا ہے بھلائی دوسروں سے کرنا نقصان پہنچانا تو بڑا آسان ہے کسی کی ٹانگ کھینچنا تو بڑا آسان ہے کسی کی بھلائی کرنا بڑا آسان ہے کسی کو بدنام کرنا بڑا آسان ہے کسی کی چغلی لگانا بڑا آسان ہے کسی کی بیزتی کرنا توہین کرنا اس کو برا بھلا کہنا بہت آسان ہے لیکن بھلائی کرنا بڑا مشکل ہے کیونکہ اس کے لیے کچھ آپ کو کھونا پڑتا ہے وقت دینا پڑتا ہے پیسہ لگانا پڑتا ہے اپنی طاقت لگانی پڑتی ہے اپنی سوچ لگانی پڑتی ہے اپنے وسائل ریسورسز اپنے تعلقات کونٹیکس استعمال کرنے پڑتے ہیں کسی کا بھلا کرنے کے لئے کوئی مشکل میں ہے تنگی میں ہے مسئیبت میں ہے محتاجی میں ہے اس کی مدد کرنا اس کی ضرورت پوری کرنا اس کے ساتھ بھلائی کرنا مشکل ہے اس لئے خدا کے کلام میں لکھا یہ قربانی ہے جو بھلائی کرنا جانتا ہے اور نہیں کرتا یہ اس کے لئے گناہ ہے یعقوب کے خط میں لکھا آپ بھلائی کرنا جانتے ہو آپ کو پتا ہے کہ ایک بندہ مشیبت مشکل پریشانی اور دکھ میں ہے اور آپ کو پتا ہے کہ اس کی مدد کیسے ہو سکتی ہے آپ کے بس میں ہے کہ آپ اس کی مدد کر سکتے ہو لیکن آپ نہیں کرتے تو لکھا ہے کہ یہ آپ کے لئے گناہ ہے اور خدا کا کلام کہتا ہے کہ بھلائی کرنا نہ بھولو یہ وہ قربانی ہے جو خدا کو خوش کرتی ہے بھلائی کرو دوسروں کے ساتھ یہ روحانی قربانی ہے اور سخابت کرنا جنرسٹی خدا کی راہ میں خرچ کرنا ہم نے خیرات اور حدیعے کے بارے میں سیکھا کھلے دل سے خوشی کے ساتھ فراخ دلی سے کنجوسی کر کے نہیں ہاتھ روک کر نہیں بلکہ کھلے دل سے سخابت کرنا خیرات کرنی ہے حدیعہ دینا ہے خدا کے گھر میں دینا ہے کسی انسان کی مدد کرنی ہے تو اس کے بارے میں لکھا ہے سخابت کرنا نہ بھولو عبرانیوں تیرمہ بابرسول میں آئے تھے کیونکہ یہ ایسی قربانی ہے جو خدا کو خوش کرتی ہے دعا بھی کھلے دل سے کرو حمد بھی کھلے دل سے کرو خیرات بھی کھلے دل سے کرو اور حدیعہ بھی کھلے دل سے دو کسی کی مدد کرنی ہے تو کھلے دل سے کرو with a generous heart یہ قربانی ہے جو خدا کو خوش کرتی ہے اور خدا کے خادموں کو پیش کیا جانے والا حدیعہ بھی خدا کے حضور ایک مقبول اور پسندیدہ قربانی ہے فلیپیوں باب نمبر چار اٹھارویں آیت سے پڑھوں گا میرے پاس سب کچھ ہے بلکہ افراد سے ہے تمہاری بھیجی ہوئی چیزیں اب فرودیتوس کے ہاتھ سے لے کر میں آسودہ ہو گیا ہوں وہ خوشبو اور مقبول قربانی ہیں جو خدا کو پسندیدہ ہے تم نے مجھے کچھ چیزیں بھیجی وہ چیزیں مجھے مل گئیں وہ چیزیں تمہاری طرف سے خدا کے حضور acceptable اور pleasing sacrifices ہیں مقبول اور پسندیدہ قربانی ہیں تو خدا کے خادموں کو یہ مت دیکھو کہ ان کے پاس ہے ہم نہ دے یہ دیکھو کہ تم نے دینا ہے یہ بھی قربانی ہے خدا کی عبادت کے لیے ہمیں اپنا آپ زندہ قربانی کے طور پر پیش کرنا چاہیے میں خدا کی رحمتیں یاد دلا کر تم سے التماس کرتا ہوں کہ اپنے بدن ایسی قربانی ہونے کے لیے نظر کرو جو زندہ ہے پاک ہے اور خدا کو پسندیدہ ہے رومیو بارمہ باب پہلی دو آیات اپنا آپ پیش کرنا ہے اپنے آپ کو مارنا نہیں وہ خودکشی ہے سیو سائیڈ نہیں کرنی اپنے اندر جو ہماری بری خواہشیں ہیں انہیں مارنا ہے جو بدی کی سوچ ہے اسے مارنا ہے غرور گھمنڈ اور تکبر کو مارنا ہے اس خیال کو مارنا ہے کہ میں ہی سارا کچھ کر رہا ہوں نہیں خدا کرتا ہے سارا کچھ اس کا دیا ہوا ہے اور میں نے جو کچھ کرنا ہے اسی کے دیے اور اسی کی دی ہوئی توفیق میں سے کرنا ہے اپنا آپ پیش کرنا ہے خدا کے مذہبے پر خدا کے تخت کے سامنے اے خدا میں اپنی سوچ اپنا خیال اپنی خواہشیں اپنا رتبہ اپنے وسائل اپنا خاندان سب کچھ تیرے قدموں میں ڈالتا ہوں تو اسے قبول کر اپنا آپ پیش کرنا ہے یہ ہے وہ قربانی جو خدا کو پسند ہے اور خدا کی عبادت کے لیے قربانیاں ہمیں صلح جو رویے کے ساتھ پیش کرنی چاہیے خدا یسو نے کہا کہ تو قربانگاہ پر کوئی چیز قربان کرنے جائے نظر پیش کرنے جائے تجھے یاد آئے کہ تیرے بھائی کو تجھ سے کچھ شکایت ہے کوئی جھگڑا ہے کوئی فساد ہے کوئی اختلاف ہے کوئی لڑائی ہے وہ ادھر نہیں چھوڑ پہلے اپنے بھائی کے ساتھ جا کے صلح کر سارے کام خدا کی خدمت کے کرنے لیکن اگر دل میں بدی ہے نفرت ہے غصہ ہے لڑائی ہے جھگڑا فساد ہے قدورت ہے کسی کے ساتھ اختلاف ہے پہلے اس کے ساتھ صلح کرو یسو نے کہا ہے وہ اپنی نظر ادھر ہی چھوڑ وہ قبول نہیں ہوگی جب تک کہ تو صلح نہ کر لے کر لو صلح باپ ہے بچوں سے ناراض ہے تو آج صلح کر لو اولاد ہے باپ سے ناراض ہو تو صلح کر لو دونوں بھائی ہو دونوں بہنے ہو یا بہنے بھائی ہو آپس میں صلح کر لو دوست تو صلح کر لو نہیں تو آپ کی نہ حمد قبول ہے نہ دعا قبول ہے نہ بھلائی قبول ہے نہ حدیع قبول ہے کیونکہ وہ قربانیاں تو قبول ہی نہیں ہیں کہ جو دل میں نفرت غصہ جھگڑا فساد قدورت بغض رکھ کے کی جائیں وہ قبول ہی نہیں ہے پیسفل ایٹیچیوٹ کے ساتھ دیجئے اور خدا کی عبادت کے لیے قربانیاں کلیسیائی پیشوا کے فرما بردار اور تابع رہ کر ہی پیش کی جانی چاہیے پرانے اہدنامے میں کوئی بھی شخص خود قربانی نہیں کر سکتا تھا اسے کس کو پیش کرنی پڑتی کاہن کو خدا کے خادم کو جسے خدا نے مقرر کیا ہوا ہے اور نئے اہدنامے میں بیبرانیو باب نمبر تیرہ اور اس کی آیت نمبر پندرہ سے قربانیوں کا ذکر شروع ہوا حمد کی قربانی بھلائی اور سخاوت کی قربانی اور ساتھ ہی کہا گیا کہ پیشواوں کے تابع اور فرما بردار رہو نہیں تو کوئی فائدہ نہیں ہے باب نمبر تیرہ اور اس کی آیت نمبر سترہ اپنے پیشواوں کے فرما بردار اور تابع رہو کیونکہ وہ تمہاری روحوں کے فائدے کے لئے ان کی طرح جاگتے رہتے ہیں جنہیں حساب دینا پڑے گا تاکہ وہ خوشی سے یہ کام کریں نہ کہ رنج سے کیونکہ اس صورت میں تمہیں کچھ فائدہ نہیں جنہیں مرضی دے لو دے گا جنہیں مرضی منڈ لو کپڑے جنہیں مرضی کرالو برسیاں جنہیں مرضی تسی بلڈنگا چھت دے ہو اگر خدا کے خادموں کے تابع اور فرما بردار نہیں ہو تو اڈچے گڑائی اپنے کلیسیہ دے پاس باننا لے آپ کے فساد ہی کلیسیہ کے لیڈرز کے ساتھ ہے تو اس صورت میں تمہیں کچھ فائدہ نہیں کوئی بھی بندہ کھڑا ہو کہ قربانی پیش نہیں کر سکتا تھا جس کا کام ہے اس کے ذریعے ہونا چاہیے تو آپ بھی کلیسیاؤں میں جب حمد کی قربانی پیش کرو جب آپ دعا کی قربانی پیش کرو جب آپ بھلائی کی سخاوت کی حدیوں کی خیرات کی قربانی خدا کے حضور پیش کرتے ہو تو کلیسیہی کے عادت لیڈرز پیشوا ان کے ساتھ اگری ہو کر دو خدا کے گھر اور اس میں خدمت کرنے والوں کے تابع رہ کر قربانیاں پیش کرو فرما بردار رہ کر قربانیاں پیش کرو یہ یاد رکھو کلام ہمیں چھوڑتا نہیں کہتا ہمیں حساب دینا پڑے گا ہمیں حساب دینا ہے جو کچھ آپ دو گے ہمیں جو خدمت ہم آپ کے دیئے ہوئے تعاون کے ساتھ کریں گے ہمیں اس کا حساب دینا پڑے گا آپ کی روحوں کا بھی حساب دینا ہے ہمیں اس لیے نہ کسی قربانی میں اور میں شامل ہوں نہ دیں وہ قربانیاں پیش کریں جو روحانی ہیں جن کی بائبل ہمیں اجازت دیتی اور جن کا حکم دیتی ہے اور ایسی قربانیاں دو جو خدا کے کلام کے مطابق ہیں وہ ہمیں خدا کے قریب کریں گی خدا کو خوش کریں گی وہ اور وہی خدا کے حضور مقبول اور پسندیدہ ہوں گی